محطرم ناظرین آج کی گفتگو کا موضوع ہے سو میں آشورہ کی تاریخ اور پس منظر آشورہ دسوی محرم کو کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنا بہت ثواب کا کام ہے لیکن اس روزہ کا آغاز کب سے ہوا کن لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تب سے اس کی مشروعیت ہے یا اس سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا آشورہ کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہود و نصارہ رکھتے تھے اور خود قریش رکھا کرتے تھے چنانچہ عمع عائشہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسومہ فی الجاہلیہ کی آشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور خود پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا احتمام کیا کرتے تھے پتہ یہ چلا زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیثت سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے اس روزے کا احتمام قریش کے یہاں تھا اسی طریقے سے قریش کے یہاں دن کا بھی خاص احتمام ہوتا تھا اور اس دن وہ قعبت اللہ کے غلاف کو تببیل کیا کرتے تھے فرماتی ہیں کان یسومون عاشورہ قبل ان یفرد رمضان وکان یوما تستر فیہ القعبہ کہ وہ لوگ یعنی قریش کے لوگ رمضان کے روزہ فرد ہونے سے پہلے ہی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن قعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا گویا کہ قریش کے یہاں اس دن کا بڑا احتمام تھا کیون عاشورہ کا یہ روزہ رکھتے تھے اور اسی دن قعبت اللہ کا غلاف تبدیل کرتے تھے کوئی سریح روایت اس حیثے میں نہیں ملتی بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ شاید ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی بنیاد پر بطور کفارہ انہیں حکم دیا گیا کہ عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھیں اور اسی دن قعبت اللہ کا غلاف تبدیل کریں ایسے ہی یہود و نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے ابو موسیٰ شعر اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشورہ یعنی دس محرم یہودیوں کے یہاں بہت عظیم دن تھا بلکہ عید کی طریقے سے اس کو منایا کرتے تھے فرماتے ہیں یہ عاشورہ کے دن یہودی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن کو وہ عید کی طریقے سے منایا کرتے تھے دوسری روایت میں کہ وہ عید کی وجہ سے اپنے بار بچوں کو اچھا کپڑا پہنایا کرتے تھے زیورات سے اپنے گھر کے عورتوں کو آراستہ کرایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے یہاں عاشورہ کے دن یہ عید کے دن جیسا تھا اور ساتھ میں وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے فرع الیہود تسوم یوم عاشورہ تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں فقال ماہذا تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے کس وجہ سے آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں یہ بہترین دن ہے ہمارے لئے اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دیا یعنی فرعون سے نجات دیا جس کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو اس لئے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم کہ میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریبی ہوں کہ میں ان کے اطاعت کروں فسامہوہ امر بسیامہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس روزہ کو رکھنے کا حکم دیا ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن کا احتمام اس دن کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ہوا کرتا تھا خوریش کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی ایک چیز اور سامنے آئی کہ یہ دونوں کے یہاں اس دن روزہ رکھنے کی وجہ الگ الگ تھی یہودیوں کے یہاں اس دن روزہ رکھنا یا اس دن کو عید کی طریقے سے منانے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لئے بطور شکرانہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اس لئے وہ جشنے منایا کرتے تھے لیکن قریش کے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی یا کوئی سریح روایت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے رہے ہوں بلکہ جیسا کہ ذکرہ کیا گیا کہ شاید ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کا حکم دیا گیا تھا لیکن یہاں ایک بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور اس کی سبب آپ نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا انا احق بموسیٰ منکم میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے اتباع کروں ان کے خوشی میں شامل ہوں لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اس روزہ رکھنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک طریقے سے موافقت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں باحیات رہا تو میں دسویں کے ساتھ ساتھ جہے نووی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ روزہ بھی باقی رہے موسیٰ علیہ السلام کی موافقت بھی باقی رہے اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اس سنے میں کچھ اہل علم اگمہ بین اختلاف بھی ہے کہ کس دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے لیکن خلاصت القول یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی آشورہ کے دن کا خصوص احتمام یا آشورہ کے روزے کا احتمام قریش کے یہاں یہود و نصارہ کے یہاں ہوا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اس کا احتمام کیا کرتے تھے بعد میں وہ سلسلہ آگے بھی جائے رہا ارحال امین ہم تمام کو بھی اس عظمت والے دن کا احتمام کرنے والا بنا اس روزے کو رکھنے والا بنا اور اس کا جو سمرات ہیں ان تمام سمرات کو ہمیں عطا فرما آمین تقبل رب العالمین آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طریقے سے آئی پلس ٹی وی سے آپ جڑے رہیں تاکہ اس موضوع سے متعلق اور اہم باتیں آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکیں ان قریب ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تک تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے